موسیقی تلیم ممكن ملتا ہے اور بہت جلدی ریزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے جو ایدہ جی جی جیسے ہم ہمیشہ اپنے درشکوں کو کچھ نہ کچھ پرابلم سے جو سلیوشن سے سلیوشن سے کیا کچھ اس کا سلیوشن نکلتا ہے وہ ہم بتا دے آج سب سے پہلے جیسے ہم سب ہی چانتے کہ ابھی جس طرح کا ویدر ہے یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے بالوں کی بالوں میں پرابلم بہت ہے چاہے وہ ڈینڈرف کی بولیں یا پھر ہیر فال کی بات کریں ری گروت کی بات کریں پھر ایسی کئی سمجھے ہیں جو آپ اپنے بالوں سے جھوچتے ہیں ایسے میں سب سے پہلے تو جو ایتہ جی ہم سے یہ ہی جاننا چاہیں گے آپ ہمیشہ ہمیں ہیر سے جھوڑے جو باتیں ہیں کہ کیسے اس کا سلیوشن نکلا جائے کیا کچھ پروڈکٹ آپ اوشیا ہربل کا یوز کریں تاکہ آپ کو یہ ساری پرابلمز نہ ہو لیکن سب سے پہلے جو ہم ہیر سے جو شروعات کرنے والے وہ ہے ری گروت کی ری گروت کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہی ایک کمپلین رہتے ہیں کہ ہم بہت سارے پروڈکٹس یوز کرتے ہیں آئل بھی لگاتے ہیں لیکن ہمارے بال ایک تو ہیر فال ہوتے لیکن ری گروت نہیں ہوتے ہیں یہ سمجھ سیاں بہت زیادہ کامن ہے تو اس کو لے کر کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھو کیا ہے کہ ہمارا ہیر کا جو پرابلم ہے یہ بہت طریقے سے ہوتا ہے ہر کو ہدا ہے اور یہ جو ہیر فال ہے یہ ایک کمن پرابلم ہے اور یہ ہیر فال ہونے کے کاران بہت سارے ہوتے ہیں کسی کا ڈائندروف ہونے کے کاران سے بھی بال جھڑتے ہیں یا بہت زیادہ ڈرائی ہو جانے کے کاران سے بھی بال جھڑتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو اس کا referم بہت ضروری ہے کیونکہ جو پرا بیم ہے وہ تو تو رنگ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو رش رش تیربوں کا جس Wرا جلدی سے نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن لوگ کا پورا فرانٹ پورشن جو ہے وہ از دم خالی ہو گیا یا زیادہ تر آپ کیپ یوز کر رہے ہیں یا کوئی دپٹا یا کچھ بھی آپ زیادہ تر بال میں چپک کے رکھے ہوئے ہیں اس کے کارن سے جو اوکسیجن جو ہوتا ہے یہ آپ کے فالیکلز تک نہیں جا پاتے ہیں جس کے کارن سے آپ کا جو فالیکلز ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے آپ کا جو سیل ہوتا ہے جو روٹ ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے پروبلم ہے نا کیا تم کو فرس دیکھنا ہے کہ میرے کس کارن سے ہیر لس ہو رہا ہے اور ہیر لس ہوتے ہوتے ایک سٹیپ آ جاتا ہے جب اب تم بولنس فیس کرتے ہو کیونکہ یہ جو بولنس جو ہوتا ہے یہ ابھی کوئی ایج نہیں ہے کیونکہ ابھی تم دیکھو 26-27 کوئی لڑکے کو دیکھ لو اس کا بیک پوشن پڑا خالی ہے یا لڑکی لوگ کو دیکھو یا تینیجر لوگ کو دیکھو اتنا سکلپ خالی ہے کہ اس کا بال اتنا پتلا ہے پڑا خالی دکھائی دیتا ہے تو اوشا ہربلز کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہے ہمارا فائٹوگین ہیر وائٹالائزر یہ اتنا اچھا پروڈکٹ ہے کیونکہ یہ فائٹوگین ہیر وائٹالائزر اتنا اچھا تو میں ہی میں تو ہمیشہ ہی بولتی رہتی ہوں کہ اتنا اچھا پروڈکٹ ہے لیکن اس کو اچھا بنایا ہے آپ لیں آپ لوگوں نے کیونکہ یہ جس طریقے سے ہم نے بنایا ہے یہ سمجھنے والے چیز ہے کیونکہ یہ فائٹوگین جو ہیر وائٹالائزر ہے اس میں فرسٹ ہم نے فائٹو رینج میں لیا ہے کیونکہ فائٹو رینج جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ورڈین جو انگریڈنس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں فائٹو رینج میں اور اس میں فرسٹ ٹیپ جو فرسٹ جو انگریڈنس ہے وہ ہے فالیکیوشن یہ اتنا اچھا ری گروت لاتا ہے جس کے کارن سے کچھ دی نیوز کرنے کے بعد سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا کتنا اچھا ہیر گروت ہو رہا ہے آپ کا لینڈ نہیں بڑھ رہا ہے تو وہ آپ کا لینڈ بڑھے گا تو یہ بہت سارا جو کمن پرابلم ہے کسی کسی کا کوئی وولیوم نہیں ہوتا ہے وہ بھی فائٹوگین ہیر وائٹالائزر سے آ جاتا ہے تو یہ فائٹوگین ہیر وائٹالائزر جو ہے یہ جس طریقے سے بنایا ہے فالیکیوشن تو ایک انگریڈنس ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ملک پروٹین دیئے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سکلپ سے فلیکس اٹھتا ہے جس کے کارن سے وہ ڈینڈروف ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ اچھنگ ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ آپ اگر فائٹوگین ہیر وائٹالائزر آپ ڈیلی رات کو ایک کانچ کے برطن میں لے لیجئے اور فنگر ٹپ سے پورا سکلپ میں اپلائی کر لیجئے دینے کے بعد یہ 15 منٹس تک رکھیں اس کے بعد 15 منٹس تک رکھنے کے بعد جن لوگ کا بہت زیادہ ہیر فال ہوتا ہے وہ اوشہ ہبلز کا ہیر فال کنٹرول سرم دیجئے اور جن لوگ کا بہت زیادہ ڈینڈروف ہوتا ہے فائٹوگین ہیر وائٹالائزر دینا 15 منٹس کے بعد وہ اٹیڈروف لوشن نیوز کٹ سکتے ہیں لیکن وائٹالائزر مست ہے کیونکہ اس کے اندر جو اورشک گندہ ہے مجیشتہ ہے آملہ ہے یہ سارے جو انگرینز ملا کے ہم نے فائٹوگین ہیر وائٹالائزر بنایا ہے یہ اتنا ایفکٹیو ہے کہ کچھ دن یوز کرنے کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ ری گروت کتنا اچھا آ رہا ہے کیونکہ یہ کنٹینو 3 منٹس ہم یوز کرنے کے لیے بولتے ہیں کیونکہ ایک 3 منٹس جو ٹائم ہوتا ہے یہ ایک پیرید ہوتا ہے کیونکہ فالیکل سے نیا بال آنے کے لیے کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا یہ کوئی مینجک نہیں ہے کہ آج لگایا کال بال آ گیا تو اس کے کاران سے تھوڑا کنٹینو پروسس کرنا پڑتا ہے کسی کسی کا تو 15 days ایک مہنے میں بھی نیا بال آتا ہے لیکن پہلے جو بال آتا ہے چھوٹا چھوٹا ٹائپ کا آتا ہے وہ گرس ٹائپ کا ہوتا ہے وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرا نیا بال آ رہا ہے کیونکہ کوئی کوئی لوگ ہوتا ہے جس کا پورا بالنس ہو گیا تھا لیکن اوشیا ہربلز کا فائٹوگین ہیار وائٹلائزر یوز کرنے کے بعد سے ان کا 75% ریکاور ہوا ہے تو میرا مجھے لگتا ہے کہ کسی کا پورا بالنس ہو گیا ایک دم اویلی ٹائپ کا سکالپ ہو گیا تھا تو اس میں 75% بال آ جانا مانے بہت ہے بہت زیادہ بالکل یہاں پر تو ری گروت کی بات ہو گئی ایک اور جو آم پروبلم ہے جوہتا جو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سری لڑکیوں کے بال بہت خوبصورت ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں لیکن پروبلم کیا آج ہوتا ہے کہ اس بال میں فریزنس بہت ہوتی ہے فریزنس کی وجہ سے بہت زیادہ پروبلم بھی فیز کرنا پڑتا ہے کئی باہر گئے تو بال کو بس بار بار ایسے کرتے رہو کوم اپ کرتے رہو ہمیشہ ایک آنیزی فیل ہوتا ہے تو ایسے میں وہ بھی کئی طرح کی پروڈکٹسیوز کرتے ہیں ایوین خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکا جو ہے بالرز میں سب سے زیادہ اپنے پیسے سپینڈ کرتی ہے جس بگوز آف سپا ہر سپا بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی رکھتے ہیں اپنے بالوں کے لئے نہ صرف کی آپ نے سٹریٹننگ کیا ہے یا سمودنگ کیا ہے تب آپ کو ایک ہر مہینے آپ کو ہر سپا کرانی ہے لیکن آپ اپنے بال کو منٹین کرنی کے لئے بھی ہر سپا کرتے ہیں لیکن ہر سپا میں اللہ بھی ہ منٹ ہے ہر سپا کرنی کے لئے سپا کرنے کے لئے دوسئے جنگ کیا ہے ہر سپا پہ انٹی给 نگ نے گا ہے ما کیا ہے آپ مدین آپ منٹ سپا کرنے اپنی زیادہ رخا شکریہ بیش شیمپو کرنا کیونکہ ہم لوگ کوئی کوئی لوگ ہوتا ہے کہ میں نے میں ایک بار شیمپو کرتا ہے یا دو بار شیمپو کرتا ہے یہ بہت غلط ہے ویق میں 3 days alternative 3 days کمپل سری ہے شیمپو کرنا کیونکہ ہم لوگ face clean کرتے ہیں body part clean کرتے ہیں سکیلپ میں جو dust pollution اس کے کارن سے جو ہمارا پورس بند ہو جاتے ہیں جس کے کارن سے proper oxygen follicles تک پہنچ نہیں پاتے اسے کلین کرنا بہت ضروری ہے تو اسے ہر بلز کے پاس 3 بہت اچھے اچھا شیمپو ہے ایک ہے osha herbals کا hair fall control شیمپو عملہ کیا ہے ایک anti dendroff شیمپو ہے neem clean شیمپو ہے اور ایک henna shine شیمپو ہے جن لوگ کا بال بہت freezy ہے وہ osha herbals کا henna shine شیمپو کر سکتے ہیں dry ہو گیا ہے اور بال جن لوگ کا جھٹتا ہے وہ osha herbals کا عملہ کیا شیمپو کریں یا dendroff جس کا ہوتا ہے وہ osha herbals کا neem clean شیمپو کریں اور ایک بات ہے کیونکہ جو تم بولا کہ بولی کی freeziness اور dryness کے لیے تو اس میں تو osha herbals کا hair butter spa جو ہے یہ کر سکتے ہو اور ہمارا جو phytogen 7 serum جو ہے 7 in 1 serum یہ ساتھ کام کرتا ہے ایسے کیا ہوتا ہے ہم لوگ face کے لیے body part کے لیے sunscreen apply کرتا ہے لیکن uv rays سے بھی ہمارا hair bought damage ہوتا ہے اس کے کے لیے کارن سے ہم لوگ جو phytogen جو 7 in 1 جو hair serum لائے ہے یہ uv protection دیتا ہے antifreezy کا کام کرتا ہے ڈی ٹینگل کرتا ہے تمہارا extra shine دیتا ہے nourishment دیتا ہے تمہارا تمہیں جو کوئی بھی hair کا کوئی بھی problem ہو roughness ہو dryness ہو smoothness ہو smoothing بھی دیتا ہے تو تمہیں جو hair کا جو common جو problem ہوتا ہے وہ سبھی یہ phytogen hair serum یہ کیا کرنا ہے shampoo کر لو اس کے بعد تم spa کرو یا conditioner کرو ocean bubbles کا جو conditioner ہے وہ ہے abo shine conditioner یہ conditioner کر لو اس کے بعد آپ conditioner کرنے کے بعد plain water سے بال کو دھو لیجئے اس کے بعد آپ یہ جو phytogen 7 in 1 جو serum ہے یہ ہاتھ میں لے کے ایسے آپ root سے بھی end تک لگا سکتے ہیں جن لوگ کا scalp بہت oily ہوتا ہے وہ only for length میں لگا ہے کیونکہ کسی کسی کا ایسا بھی problem ہوتا ہے scalp بہت زیادہ oily ہے length portion بہت زیادہ dry ہے تو ان لوگ کے لئے hair but a spa بولو یا conditioner بولو یا 7 in phytogen 7 in 1 جو serum ہے یہ بہت effective ہے کیونکہ length کے لئے length میں جو dry ہو جاتا ہے یہ dry ہو جانے کے قارن سے splitting problem broken hair یہ سب بھی ہوتا ہے یہ سارے problems بہت زیادہ common ہے خاص طور پر چاہے ڈھنڈ کے سمیں بولے یا گرمی کے سمیں بولے یہ دونوں problems جو ایتا جی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے especially بہت زیادہ دکت ہوتی ہے جب یہ سارے problems ہوگی یہ سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے product کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارے problems کبھی جائیں گے نہیں لیکن اگر اچھے product آپ کے ساتھ ہے تو definitely یہ سارے problems آپ چھٹکارہ پا لیں گے یہاں پر ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو ایتا جی بہت سارے لوگوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بال میں سیرم بھی لگایا شیمپو بھی اچھی کیے کنڈیشنر بھی اچھے کیے لیکن جو بہت سارے ڈسٹ ہو جاتے ہیں کرنے کے بات بھی یہ سارے چیز کے بات مینٹین کرنے کے بات بھی ڈسٹ ہو جاتے ہیں تو کیا اس کے لیے بھی کچھ الگ سے آپ کے پاس کوئی شیمپو یا کنڈیشنر ہے کیونکہ یہ ڈسٹ جو ہے بہت خراب بھی لگتا ہے آپ جتنے بھی شیمپو کر لیا آپ مینٹین کر کے چل رہے ہیں لیکن وہ آپ تھوڑی سی اپ گرمی میں آپ جا رہے ہیں اور پھر آپ گھر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تھوڑا ایسے سکھی اور آپ کے ہاتھوں میں وہ ڈسٹ آ جاتا ہے دیکھو وہ تو کمن پروبلم ہے کیونکہ ہم لوگ پولیوشن ڈسٹ ڈٹ کسی کو لوگ نہیں سکیں گے لیکن اوشیوہبلز کا جو نیومکلین شیمپو ہے یہ اگر کنٹینیو پروسس سے کر سکو تو یہ کسی کسی کا کیا یہ درس کے کاران سے جو ایچیں پروبلم ہوتا یہ جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا تو اوشیوہبلز کا نیومکلین جو شیمپو ہے یہ گرمی کے ٹائم میں یا ہو یا وینٹر کے ٹائم میں ہو اور سیزن کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ گرمی کے ٹائم میں تو اتنا ہم لوگ بہت زیادہ خجلی ہو جاتے ہیں بال میں ڈسٹ آ جاتے ہیں وینٹر ٹائم میں ڈرائی ہونے کے کاران سے فلکس اٹھتا ہے جو ڈینڈروف ہوتا ہے تو تبھی ہم لوگ کو پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ کا ڈینڈروف ہوا ہے لیکن ابھی سمر ٹائم میں کیا ہوتا ہے وہ جو فلکس ہوتا ہے نا وہ سویٹ کے کاران سے سکلپ میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا آپ کا ڈینڈروف ہے لیکن ڈینڈروف کے کاران سے آپ کا بہت زیادہ خوشلی ہوتا ہے بال جھڑتے ہیں تو اوشیوہبلز کا نیومکلین جو شیمپو ہے وہ all season کے لئے یہ کرنے سے مجھے لگتا ہے ایسا پروبلم نہیں ہوگا اور پروپر ایک کنڈیشنر یوز کرو یا یا spar کرو یا فائی ٹوکن ہیل سرم کرو ایسے تو اوشیوہبلز کا بہت سارا پروڈک ہے اور ایک پروڈک ہے ہمارا اوشیوہبلز کا وہ ہے ہینہ پیک کیونکہ ہینہ پیک بہت ضروری ہے ہینہ ہم سبھی کرنا پسند کرتے ہیں لیکن اوشیوہبلز کا ہینہ پیک جو ہے یہ پیور ایرویدک پروڈک ہے اوشیوہبلز کا سبھی پروڈک یہ ایڈوانس سائنس اور ایرویدک ایڈرینز دونوں کو کممائن کر کے بنایا ہے لیکن اوشیوہبلز کا ہینہ پروڈک ہے جو ایرویدک ہے کیونکہ یہ ایز میں جو گیارا انگرینز ملا کے ہم نے اینا پیک بنایا ہے یہ ہی پیک بنایا ہے یہ کیا ہے آپ کا ہیار کمپلیٹ پیک ہے کیونکہ یہ اوشیوہبلز کا ہینہ آپ کا بل جھر رہا ہے یا ڈینڈروف ہو رہا ہے یا آپ کا کوئی اچھنگ پروبلم ہو رہا ہے یا آپ کا پلوسیون کے کارن سے آپ کا ہیئر ڈیمیج ہو گیا ہے آپ کا ہیئر میں کوٹین دیتا ہے جن لوگ کا ہیئر بہت پتلا ہے کوئی باؤنسی نہیں ہے تو ان لوگ کے لیے ہینا کرنے سے ہیئر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور باؤنسی بھی دکھائی دیتے ہیں بلکل یہاں پر تو اگر آپ کو بھی ایسی کچھ ہیئر سے جوڑی پروبلمز ہے چاہے آپ کے ہیئر فال ہو رہے ہیں پھر فال کے ساتھ ساتھ آپ کا ریگروت نہیں ہو رہا ہے پھر اس کے بعد فریزی نس ہے تو آپ یہ سارے پروڈکٹس جو ہے اوشیا ہربل کے ہیئر سے تو آپ یوز کر سکتے اور آپ دیکھ سکتے کہ کتی جلدی آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں اگر آپ کو آپ ہمائے ساتھ کسی وجہ سے لائیو نہیں جھڑ پا رہے ہیں تو آپ ہیلپ لائن نمبر جو ہے نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں 980403333 اور 0334043333 یہ اوشیا ہربل کا ہیلپ لائن نمبر ہے جو کی منڈے ٹو فرائیڈے دس بجے سے لے کے شام سات بجے تک کھلا ہے اور سیٹڈے دس بجے سے تین بجے تک آپ کے لئے کھلا ہے آپ کو کوئی بھی قویریز ہے آپ یہاں پر فون کر سکتے ہیں اور آپ پوچھ سکتے ہیں جوہدہ جی بالو کی تو بات ہو گئی یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اگر ہم چہروں کی بات کریں تو سب سے زیادہ موسٹ ایمپورڈن چیز ہوتا ہے کہ چہرے پر گلو آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لائف سٹائل کی وجہ سے لوگوں کے چہرے سے گلو ہٹتا جا رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں 23, 24 یا 25 ایج کی لڑکیوں کے بارے میں ان کا بھی یہی کہہ ہے کہ میرے چہرے پر گلو نہیں آرہا ہے میں اتنی کچھ کرتی ہوں یہ کرتی وہ کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں میرے چہرے سے گلو ہٹتا چا رہا ہے اور افکارس ایمپورڈ وانس تو بھی بیوٹیفل اور آپ جتے بھی پروڈکٹ استعمال کر لوگوں کے لئے چہرے پر ہمارے چہرے پر ابھی نظر نہیں آرہا ہے بہت سعی لڑکیوں کی یہ شکایتے ہیں ہم اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کالے رہے ہی ہاں ہلا ہاں جی کون بول رہے ہیں بمنٹر اونا کو بڑھ ارچنہ بول رہے ہیں ارچنہ ہاں ہاں کہان سے بول رہے ہیں بارکپور بارکپور آپ کو اپنے پارے میں پوچھنا ہے ہاں ہمیں اپنے پارے میں بات کے بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا پروble ہے بولیں گو میں یہ سکتر ایمپورو پول کے جو خیستے وہ نہیں ہے ایسا ہے اور چہرے پر وہ نہیں ہے چہرے پر a glow نہیں ہے صدق ہے ایسا ہے سنسلس کا بہت ہے بدلہ ایسا ہے چہرے پر جو ہم اضافت ہے چاہ ریشی سے نکلتی ہے آپ کی ایج کیا ہے ملے اس 30 30 ہے آپ کا ڈینڈرف ہے نہیں ڈینڈرف نہیں ہے دلہ پر آیا ہے کیس طائب کا ٹھیک ہم چھے سونہے نہیں دے رہا آپ کیس طائب کا کن ہے نارمال ہے رشت ہے ابھی ہاں رشت ہے رشت ہے اکے چلی آپ سنتے ہیں ہمتا ہے دیکھو یہ جو فون آیا اس سے ہم دسکس کر لے پہلے اس کے بااد ہم لو میں جائیں گے تو یہ جو اچھنا جی کا جو پروبل میں ہے نارمال skin hair rash ہے تو آپ اچھنا جی آپ اوشا ہبال کا نیم پیور فیس واش لے لیجئے یہ فیس واش سبان آنے کا ٹائم آپ کلین کر لیجئے اس کے اس کے بعد آپ اوشا ہربلز کا ٹی ٹی فریش ٹونر لے لیجیے یہ ٹونر کو ایک ویٹ کارٹن میں سپری کر کے پورا آنکھوں کی ایڈیا لیپ چھوڑ کے پورا فیس میں اسے ڈیپ کر لیجیے یہ ٹونر اتنا اچھا ہے یہ انٹی سپٹک ہے دیکھئے یہ ٹونر کرنے سے آپ کا کتنا کنٹرول میں آ جائے گا راش اس کے بعد آپ کو را دین جب گھر میں رائے رہے تو آپ ایک سنسکین اپلائی کیجئے باہر جائیں گے تو بھی کر کیجئے آپ کو ایک دو دن میں آپ کو ریزلٹ دکھا رہے ہیں یہاں پر ایک دو دن میں آپ کو ریزلٹ دکھا رہے ہیں یہاں پر ایک اور جواتا جی بات کے لیے تے ہالو 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 ہان جی کون بول رہے جی میں سنجے بول رہوں ہوں کانچھرا پڑا سے سنجے جی کانچھرا پڑا سے آپ کو اپنے بارے میں پوچھنا ہے جی میں بولی کیا پروبلم ہے آپ کی میں میری hair fall بہت ہوتی ہے اور تاریٹ میں دونوں رائٹ میں بہت اور رائٹ میں جیت بہت ہوتے ہیر ہونے لگا اس کے لئے میں آپ کو رائٹ نہیں آ رہا ہے جی آپ کی ایج کتی ہے میں 35 35 ٹھیک ہے جو بال چلے گیا ہے اس کو regrowth کرنے کے لیے Osha herbals کا phytogen hair vitalizer لے لیجے آپ daily رات کو evening کو جب بھی آپ کو time ملے کانچ کے برطن میں phytogen hair vitalizer لے لیجے وہ پورا water base ہے finger tip سے اسے پورا scalp میں اپلائی کیجئے front to back portion جہاں پہ بال ہے اس جگہ پہ بھی کیجئے اور جہاں پہ نہیں ہے اس میں تو ضرور کیجئے کیونکہ نیا regrowth آنے کے لیے بہت ضروری ہے اور phytogen hair vitalizer دینے کے 15 minutes بات آپ Osha herbals کا hair fall control serum لے لیجے یہ سرم آپ پورا scalp میں جیسے جس طریقے سے آپ نے vitalizer use کیا ہے اس طریقے سے آپ hair fall control serum بھی use کر لیجے اور week میں 3 days must ہے Osha herbals کا آم لکیش shampoo یہ کیجئے اور اگر آپ چاہے تو daily بھی shampoo کر سکتا ہے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ لڑکے لوگوں کے لیے میں daily سجیسٹ کرتے ہوں کی کہ بائک چلاتا ہے helmet پہنٹ پہنٹا ہے جس کے کارن سے بہت زیادہ sweat ہو جاتا ہے اور پروپر oxygen نہیں جا پاتا تو clean کرنا بہت ضروری ہوتا ہے week میں 3 days to must ہے Osha herbals کاملا کیا شیمپو ایسے کیجئے نیا بال تو آ جائیں گے اور hair fall کچھ ہی دینے میں stop ہو جائیں گے اگر آپ کو جو ہے پروپر اگر آپ کو اور بھی کچھ question ہے کچھ queries ہے آپ کو اور کچھ بھی جانا ہے تو helpline number پہ آپ call کر سکتے ہیں helpline number اور ہمارے ٹی وی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فکست ہے فلاش بھی ہو رہا ہے آپ نو ڈاؤن کر لیجیے 9804 033333 0334 0333 3333 آپ call کر کے آپ اپنی جو بھی queries سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو ہے کہ ہم glow پہ بات کر رہے تھے کہ آج کل چہرے پہ glow وہ نظر نہیں آرہا ہے بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ lifestyle بہت سارے لوگوں کا changes ہے تو می بھی ہو سکتا ہے lifestyle بھی problem ہوگا لیکن apart from that یہ glow آکے لائے کیسے اور بھی especially 20s میں جو ہے ان کے لیے دیکھو یہ جو glow جو ہوتا ہی ہم سب ہی چاہتے ہیں جتنا ہوں اسے زیادہ ہی ہم لوگ چاہتے ہیں تو شاہ بلز کا جو glow پیور رینج ہے یہ تو پڑا ہوت کیک ہے کیونکہ شاہ بلز کا glow پیور رینج میں ہمارا glow پیور فیس فوش ہے یہ all skin type کے لیے ایک فیس فوش ہی تم لے لو اسے ڈیلی تم فیس کلین کر لو دیکھو کتنا اچھا تمہارا فیس میں glow آ جائے گا تمہارا فیس کا جو کالا ہو گیا ہے یا ٹین ہو گیا وہ تورانت تمہارا کیور ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہمارا فینس کریم ہے جو ہے کوکو وائٹ فینس کریم یہ all skin type کے لیے ہے یہ بہت اچھی طریقے سے ٹین کو remove کر کے بہت اچھا skin میں glow لاتا ہے glow پیور سرم ہے یہ all skin type کے لیے ہے glow پیور جیل ہے یہ normal so oily skin کے لیے ہے تو جن لوگ کو cream سوٹ نہیں کرتا جن لوگ cream use کرنا نہیں چاہتے ان لوگ کے لیے glow پیور جیل ہے یہ use کر سکتے ہیں اور week میں ایک دن must ہے وہ ہے glow پیور پیک یہ glow پیور پیک جو ہے یہ ایک دب magic پیک ہے کیونکہ یہ لگانے کے تورانت ہی آپ کو پتا چلے گا آپنا skin کتنا glow کر رہا ہے اور کتنا fair بھی آپ ہو گئے ہیں اور ایک بات ہے پریانکا ہم سب ہی کچھ کر رہے ہیں لیکن scrubbing بہت must ہے تو اس میں glow پیور رینج میں بھی ہم نے scrub لائے ہے کیونکہ یہ glow پیور anti-tan جو scrub ہے یہ تو anti-tan scrub ہے یہ تین کو تو remove کرتا ہی ہے اور یہ اگر ہم سبھی لوگ after 13-14 کے بعد ہم لوگ کو scrubbing کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ 12 ویرز ایک maturity period ہوتا ہے اس کے بعد سے ہم لوگ کو cleaning, toning, moisturizing, scrubbing یہ سب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ کا face ہو یا body part ہو یہاں پکا تو پڑا body port سے بڑا ہوا ہے یہ port جب block ہو جاتے ہیں نا تب ہم لوگ کو بہت سارا problem face کرنا پڑتا ہے اور یہ block ہوتا ہے پروپر ہم لوگ cleaning نہیں کرنے سے یا toning نہیں کرنے سے یا scrubbing نہیں کرنے سے اس کے کاران سے بلوک ہوتا ہے تو glow پیور anti-tan scrub جو ہے یہ week میں 3 days تو تم کر سکتا ہو اگر جن لوگ کا time نہیں مل تو week پہ 1 دن تو کرنا بہت ضروری ہے ایسے ہم لوگ glow پیور range میں ہم لوگ کا body body کا جو cleansing bar ہے اس میں ہم نے glow پیور cleansing bar لائے ہے body butter میں glow پیور body butter لائے ہے glow پیور range ocean herbals کا ایک hot cake product ہے اور ocean herbals کے نام کے ساتھ ہی جورا ہوا ہے کہ ocean herbals means glow free کیونکہ آپ کو آپ ocean herbals کا کوئی بھی product use کر لیجی اس کے ساتھ آپ کو تو glow ملے گا ایک cream use کیجئے یا sitium کیجئے کچھ بھی لیکن اسے چھوڑ کر بھی ہم لوگ کا glow پیور جو range ہے اس میں ocean herbals کا glow پیور body massage oil ہے کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی product لائے ہے اس میں ہم نے glow پیور کو highlight کیا ہے کیونکہ ہم لوگ سبھی چاہتے ہیں ہم لوگ کچھ بھی کریں problem ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ glow بھی ہم لوگ کا بہت ضروری ہے بلکل افکاوس ابھی تو اور بھی زیادہ کیونکہ ابھی جس طرح کا weather ہے ایسے میں ہمارے اس weather میں ہم باہر نکلتے ہیں پھر بہت صحیح جو ہے women working woman وہ باہر کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو چہرے کی جو glow ہے وہ افکاوس چلی جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سارے پروڈکٹس استعمال کریں گے تو جیسا glow چاہتے آپ کو ڈیفنیٹلی ملے گا بات کرتے ہیں ہم جس طرح ہم ویدر کی ہی بات کر رہے ہیں سمر کا ٹائم ہے بارش کی بھی شروعات ہو چکی ہے ایسے میں چہروں میں ہم باہر جاتے ہیں تو بہت زیادہ چہر بھی ٹننگ بھی پڑتی ہے چہرے بھی بہت زیادہ کی پروڈم ہو جاتی ہے پھر آپ سنسکرن بھی یوز کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس ٹائم نہیں ملتا سنسکرن لگانے کا وہ جلدی نکل جاتے ہیں تو اس سے کیسے بچا جائے کیا کچھ ایسا یوز کیا جائے کیا آپ کو ٹننگ بھی نہ ہو اور پھر آپ کے چہرے میں جو رنکل جیسا جو دیکھ رہے وہ بھی دیکھنے دیکھو ٹننگ ایک الیک پروڈم ہے ورنکل ایک الیک پروڈم ہے اگر میں دونوں کو چاہوں کہ پروٹیک کرنا تو پروٹیک کرنے کے لئے اس کا فائٹو لائٹ جو 9 in 1 پروڈکت ہے اور فائٹو نائٹ جو نائٹ کریم ہے فائٹو لائٹ دے کریم ہے فائٹو نائٹ نائٹ کریم یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو فائٹو لائٹ فائٹو نائٹ ہے یہ مینا لین کو کنٹرول کرتا اس میں تین نہیں آئے گا اور یہ جو رنکل ستا اس کو کنٹرول کرتا تو مینٹیننس بیس کے لئے یہ ہے لیکن رنکل جو ہے یہ سبدھ ہے جو ہم لوگ بہت کریم ہے آمن فائن سرم ہے آمن فائن پیک ہے آمن فائن جیل ہے یہ انٹی رنکل سرم انٹی رنکل کریم انٹی رنکل جیل انٹی رنکل پیک ہے جن لوگ زیادہ رنکل آ گیا ہے ان لوگ کے لئے آمن فائن جو رینج ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب جب دن بیٹے گا تب آپ پتہ چلے گا کہ رنکل ہو رہا ہے سکن ڈرائی ہو گیا تب بھی آپ پتہ چلے گا کہ سکن ساگی ہوتے جا رہے رہے جیل 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 لوگ کا ایسا پرابلم ہوتا ہے فائیٹو لائد فائیٹو نیت تو مینٹیننس بیس کریم ہے اس کے ساتھ 30 ایج ہو گیا ہے اور رنکل کا بہت اچھا رینج ہے وہ کرنے سے ترنت کوئی بھی پرابلم ہو رنکل چلے جاتے ہیں بلکل یہاں پر آپ کی جیل پرابلم سے چہرے میں ٹانن گئی یا پھر چہرے جو ساگ پڑ جاتے یا پھر رنکل کی پرابلم سے یہ تو بہت زیادہ بھی کومن ہے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ 30 کے بعد رنکل پڑھتے لیکن ابھی تو ایسا ہوگئے کہ 30 سے پہلی بہت سا لوگوں کو رنکل ہو جاتے لیکن آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں لیکن یہ پہ یہ پیور آیورویدک ہے تو آپ کو یہ تو سوچ نہ نہیں پڑے گا کہ آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ سے گزرنا پڑے ایویز یہاں پر ہم بات کریں گے آپ سے جس طرح سے ابھی ہم نے چہرے کی آپ کے پاس ہم نے آپ سے بھی سنائے آپ نے بتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور وہ بہت فائد ملت ہے اس کے بارے میں ہمارے درشترک اگر سے جان چھوئے دیکھو اوشیا بھی تین ڈیویشن میں ڈیوائیڈ ہو گئے ایک اوشیا herbals ہے جس میں ٹریٹمن بیس پروڈکٹ مینٹننس پروڈکٹ ہے اوشیا کرل ہے جس میں بی پس ہے کیونکہ پروڈ ایسے ہوتا ہے کیونکہ اسنشیل ہو ہوتا ہے پروڈ اگ دم کیونکہ آپ کسی کا کوئی ہو یا اس کا آپ کوئی بھی فلاور سو روٹ سو اس کا جب اب اس نشیل آئیل نکلتے ہے تو اگدام رو ہوتا ہے تو اسی لئی اس نشیل آئل مکس کر سکتے ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹ سمیل آرہ ہے کٹن سے یا صوفا سے آپ اس میں بھی six to eight drops دے سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پورا دین آفیس کرنے کے بعد آپ کا پورا تائیٹ فیل ہو رہا ہے ایک ریفرش بچ چاہیے تو سکتے لوگ کر سکتے 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 آپ کھر کے سکتے ہو سکتے رہے رہے دی آپ ہوں کھ رہ رہ آپ سکتے سکتے آپ Pan س اسے نہاڑے اس میں بھی دے سکتے اور فیس کے لیے بہت اچھا ہے تو سب کچھ کے لیے lavender جو ہے روز میری جو ہوتا ہے یہ سان بان کو کیور کرتا ہے وٹیور جو ہے وٹیور یہ کیا پیور اسنشل آل جو ہے یہ کیا کہتا ہے کوئی بھی سپورٹ ہو آپ کا بلیمش کا ہو پکمنٹیشن کا ہو اسٹریچ مارک ہو سب کلین کرتا ہے ہماری ساتھ کولر ہے ہلو 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 آپ کا حواظ آ رہی ہے چلے کوئی باتیں کچھ نیٹ ورک ایشو ہے کچھ پرابلم ہے کوئی باتیں آپ ہمارے ہلپ لائن نمبر پر کال کر سکتے ہیں ہمارا ہلپ لائن نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر فلاش کر رہا ہے آپ نوڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں 980403333333333404333333 منڈی ٹو فرائیڈے دس بجے سے لے کر شام سات بجے تک آپ کے لیے کھلا ہے ویسے آج کے لیے فلال جوہتا جی تو بس اتنا ہے لیکن ہم ہمیشہ یہی کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہوئے ہر سے جوڑی یا بیوٹی سے جوڑی آپ کو اس کا سلیوشنز پروپر طریقے سے ملے تھانکی سو مچ جوہتا جی آج کے لیے فلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے تازہ ٹی وی موسیقی